بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس دشکتہ نام دیا ہے وہ ہے بیسن والے چھول یا بیسن والے چنے بھی کہہ سکتے ہیں تو آئیے یہ لیچ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں سب سے پہلے لوں گی یہ چنے جو کہ میں نے ایک کیلو لیے ہیں اور ان کو چھے گھنٹے کیلئے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹی سپون میں نے کھانے والا میٹھا سوڑا ملا دیا تھا اور چھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کا پانی پھیک کر اور اسے ساف پانی سے دھو کر لے لیا اب میں اس میں پتلی میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ یہ چنے اچھی طرح سے اس میں ڈوب جائے اب میں ان کو پکانے کے لیے رکھوں گی اور آگے جو اس میں میں نے ابھی کچھ بھی نہیں ڈالا نہ ہی نمک نہ ہی کوئی مسالہ اسے ساتھے پانی میں ہی میں اُبالوں گی اور اب میں اس کا ڈھکن بند کر کے اسے رکھ دوں گی جب تک یہ گھل جائے ہمارے چنے اُبالتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ایک گھنٹے میں ہمارے چنے بہت اچھے سے گھل چکے ہیں اور اس میں اتنا پانی رہنا چاہیے اگر آپ کا پانی اس میں تھوڑا کم ہو گیا ہو تو آپ اس میں اور پانی ڈال سکتے ہیں لیکن اُبال کر دوسرے بہتر میں پانی کو گرم کر کے آپ اس میں ڈال دیجئے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ آلو ہیں جو کہ میں نے آدھا کلو لیا ہے اور ان کو اس طرح سے بارک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور تقریباً دس سے پندہ میلٹ ان کو پھر پکاؤں گی یہ دیکھیں آزین ہمارے چنے اور آلو اچھی طرح سے پک چکے ہیں آلو ڈالنے کے بعد میں نے تقریباً پندہ سے بیس منٹ تک ان کو پکایا تھا اور اب میں اس میں جو چیز ڈالوں گی وہ ہے یہ بیسن جو کہ پانچ ٹیبل سپون میں نے لیا تھا اور سادے پانی میں اس کو حل کر لیا تھا اب میں اس بیسن کے پانی کو اس کے اندرے ڈالتی جاؤں گی اور اسے چمت سے ہلا تی جاؤں گی ہمیں جتنا گاڑا چاہیے ہم وہاں روک دیں گے اس پانی کو چنے اُبلتے ہوئے پانی کم رہ جائے تو آپ دوبارہ گرم پانی ہی ڈالیے گا اس میں بجا یہ ہے کہ چنے اس میں گلتے نہیں ہیں تھنڈے پانی میں بیسن کا پانی جو ہم نے ڈال دیا ہے اس کو میں تقریباً دس سے پندہ میٹ تک پکاؤں گی تاکہ یہ پڑ جائے اور اس میں کوئی کچھا پند نہ رہے تو اس لیے میں اسے تقریباً دس منٹ یا پندہ میٹ پکاتی ہوں اس کے بعد جو اس میں اگزہ ڈالوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دس سے پندرہ میٹ میں نے یہ بیسن کو بھی پکا لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ اِبلی کا گودہ جو کہ میں نے ایک پاؤں اِبلی لی تھی اور اس کو ایک گھنٹے پہلے میں نے پانی میں بھی بھگو دیا تھا بھگونے کے بعد میں نے اس کی گھٹلیاں الگ نکال دی ہیں اور صرف یہ گودہ گودہ لے لیا ہے جو کہ میں اس میں ہلاتے ہوئے ڈالتی جاؤں گی یہ میری اِبلی تھی ایک پاؤں ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی بل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈالوں گی دو ٹی بل سپون یہ کٹی ہوئی لال میرچ کٹی ہوئی لال میرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی بھولا ہوا سفیز زیرہ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح ہلانے کے بعد میں اس میں یہ زردے کا کلر ڈالوں گی جو کہ میں نے پانی میں ہلکل کے رکھا ہوا ہے یہ جتنا ضرورت ہوگی میں اتنا ہی اس میں ڈالوں گی اس میں چمچہ چلاتے ہوئے میں کلر ڈالتی جاؤں گی بس مجھے ایسا ہی کلر چاہیے میں یہاں پر یہ پانی روک دوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارے بیسن والے چنیں بلکل تیار ہیں اب میں آپ کو ان کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے ڈیش بیسن والے چنیں بلکل تیار ہیں املی کی کھٹی میٹھی چٹنی چاٹ مسالہ پاپڑی گرین چٹنی یہ سب گھر میں ہی میں نے تیار کیا ہیں انشاءاللہ زندگی بخیر تو آگے کی ریسیپیوں میں میں آپ سے ان چیزوں کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اگر میری ریسیپی پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ریسیپی میں پھر ملوں گی اللہ حافظ